نمسکار دوستو میں پھر ایک سواگت کرتی ہوں آپ سب لوگوں کا اپنے یوٹیوب چینل پر آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بہت اچھ ہوں گے دوستو میں لے کر آئی ہوں آپ سب لوگوں کے لیے فول ہینڈ وینٹی ڈیچین کی ایک اور نئی کلاس چلی دوستو جہاں دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں ہماری آس کی ویڈیو سب سے پہلے میں یہاں پہ اس طریقے سے ایک سرکل بناوں گی اس سرکل کو میں نے ہلکا سا بولڈ کیا اور اب میں یہاں پہ دے رہی ہوں ایک آؤٹ لائن اس آؤٹ لائن کے اوپر میں دے رہی ہوں چھوٹے چھوٹے سمال سرکل یہاں پر میں ڈبل لیئر میں سمال سرکل بنا رہی ہوں دوستو آپ چاہے تو یہاں پر سنگل لیئر میں سمال سرکل کی لیئر دے سکتے ہیں اب میں یہاں پہ بنا رہی ہوں اس طریقے سے ایک راؤنڈ سرکل اس کے اوپر میں دے رہی ہوں چھوٹے سمال سرکل یا پر میں نے small circle کی ڈبل لئیر بنائی ہے دوستو آپ چاہے تو یہاں پر single lئیر بھی دے سکتے ہیں یا پر پھر میں نے dot dot بنائی اور اس کے اوپر میں دے رہی ہوں ایک outline اگین میں اس design کو پھر سے repeat کروں گی دوستو اس کے لیے میں نے پہلے round circle بنایا پھر میں نے double layer میں small circle پھر میں نے یہاں پر dot dot بنائی اور ہم میں یہاں پر دے رہی ہوں اس طریقے سے یہ outline دوستو آپ چاہے تو یہاں پر اپنی according کوئی بھی element دے سکتے ہیں آپ چاہے تو یہاں پر لیف کا ڈیجائن بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو یہاں پر امبی کا ڈیجائن بنا سکتے ہیں گولف کا ڈیجائن بنا سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں پر مانڈلا کا ڈیجائن بنا سکتے ہیں اگر آپ اپنی مہندی کے اندر کوئی نئی کریٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں کوئی نئی اور ایلیمنٹ جوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ یہاں پر مدومنی کا ڈیجائن بھی بنا سکتے ہیں دوستو اور مدومنی کا ڈیجائن بناتے سمیں آپ کو فینشنگ کا بہت ہی دھیان دینا جروری ہے دوستو آئی ہوب دوستو کہ آپ سب لوگوں کو ہماری آج کی کلاس کی یہ ایلیمنٹ بھی بہت ہی زیادہ پسند آئیں گے کیونکہ ہماری آج کی کلاس کا یہ ڈیجائن بہت ہی ایسی اور بہت ہی سمپل ہے دوستو آپ سب لوگوں کو ساتھ ساتھ میں بلکہ بات میں بھی انسپی ڈیجائنز کی بہت اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو یہاں پر گیپ رکھا تھا اس گیپ کو فل کرنے کے لیے میں یہاں پر دے رہی ہوں اس طریقے سے یہ جگ جگ والے چیک اور دوستو ہمیں یہ جگ جگ کا ڈیجائن بہت ہی دھیان سے اور بہت ہی آرام سے بنانا ہے تاکہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارے ڈیجائن کے اندر فینشنگ بھی آئے اور ہمارا بار میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسی طریقے سے نئے نئے ڈیجائن سیکھیں مہندی کو لے کر آپ لوگوں کی جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں وہ سبھی کہ اس بھی ڈاؤٹس بہت اچھے طریقے سے کلیر ہو جائیں تو اس کے لیے آپ سب لوگوں کو جرورت ہے میری چینل کو سبسکرائب کرنے کی دوستو میرا یہ چینل آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ ہیل فل ہونے دوستو میرا جو چینل ہے وہ ہے ویٹو مہندی ڈیجائن کے نام سے میں اگن ریپیٹ کرتی ہوں دوستو میرا جو چینل ہے ویٹو مہندی ڈیجائن کے نام سے اور بیل آئیکن کو جرور دبائیے گا دوستو تاکہ جو بھی میں نئے نئے ڈیجائنس نئے نئے ویڈیوز میری چینل کی اوپر اپلوڈ کروں ان سب کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک جرور پہنچے اور آپ لوگ بھی بہت ہی آرام سے انس بھی ڈیجائنس کو گھر بیٹھ کر فری آف کوشٹ ان سب کی بہت اچھے طریقے سے پریکٹیس کر سکے اور خود کو پرفیکٹ بنا سکے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر اس طریقے سے ایک مانڈلا کا ڈیجائن بنایا ہے اور اس کے اوپر میں نے ایک آوٹ لائن بنائی اور اس آوٹ لائن کے اوپر میں نے دیئے ڈبل لیئر میں سمال سرکل اور اب میں یہاں پر مانائروں اس طریقے سے یہ مدوبنی کا ڈیجائن اور دوستو مدوبنی کا ڈیجائن ہمیں بہت ہی آرام سے بڑھی فینشنگ کے ساتھ بنانا ہے تاکہ جب بھی ہم مہندی سے اس کے اچھے سے فیلنگ کریں تو ہمارا ڈیجائن بالکل بھی خراب نہ ہو دوستو اگر آپ سب لوگ مجھ سے اوفلائن مہندی کا کورس کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ فیس ٹو فیس مجھ سے مہندی لگانا سیکھنا چاہتے ہیں اپنے سبھی ڈاؤٹس بہت اچھے طریقے سے کلیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے نیچے سکرین پر میرا نمبر دیا ہوا ہے وہاں پر آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو مدوبنی کا ڈیجائن بنایا تھا جو ایلیمنٹ ہم نے بنائے تھے ان ایلیمنٹ کو مہندی کی فیلنگ کرنے سے پہلے ہم ان کو پہلے ہلکا سا بولڈ کر لیں گے تاکہ ہم نے جو بھی ڈیجائن یہاں پر بنایا ہے وہ بلکل بھی خراب نہ ہو اور مہندی کی فیلنگ بھی ہمیں بہت ہی آرام سے اور بہت ہی پیار سے کرنی ہے دوستو بہت ہی پیشنس کے ساتھ کرنی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ مدوبنی کا ڈیجائن بہت ہی پیارا لگ رہا ہے دوستو ہماری آج کی کلاس کے زدی منی ٹوٹوریل اینڈ پک آپ لوگوں کو ہماری انسٹیگرام آئی ڈی پر بیٹو مہندی ڈیجائن کے نام سے تو آپ سب لوگ مجھے وہاں پر ڈی ایم کرنا نہ بھولیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر اس طریقے سے ایک اور بوکس کا ڈیجائن بنایا ہے اور اس بوکس کو اچھے سے فیلنگ کرنے کے لیے میں یہاں پر دے رہی ہوں اگین جگ جگ کے چیک اور جگ جگ کے چیک بھی ہمیں بہت ہی آرام سے بہت ہی دھیان سے بنانے ہمارے سبی کے سبی بوکس بہت ہی اچھے ہونے چاہیے کوئی بھی بوکس چھوٹا یا بڑا نہیں ہونا چاہیے اس سے ہماری مہندی کی فینشنگ بہت ہی جیادہ خراب ہو جائے گی اگر اب یہ مہندی کو بہت ہی اچھے سے فینشنگ کے ساتھ بنانا تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے انسٹیگرام آئی ڈیجائن کی پریکٹس کرنے پڑے گی بینا پریکٹس کے ہم اچھے سے پرفیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں دوستو اب میں بنا رہی ہوں یہاں پر فینگر کے ڈیجائنز اور ہمارے فینگر کے سبی ڈیجائنز بہت ہی ایزی اور بہت ہی سیمپل ہے دوستو آپ سب لوگ بھی بہت ہی اچھے طریقے سے انسٹیگرام آئی ڈیجائنز کی پریکٹس کی جائے گا اور اگر آپ لوگوں نے ہماری فینگرام آئی ڈیجائنز کی جو کلاس آئی تھی اس کی اگر اچھے سے پریکٹس نہیں کی ہے یا پھر آپ لوگوں کو ہماری کلاس آئی لیبل نہیں ہو رہی ہے تو ایک پر آپ سب لوگ میرے چینل پر جرور جائیے اور وہاں پر فینگرام آئی ڈیجائنز سے میں نے دو ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہے دوستو بیسک اور ایڈوانس آپ انسٹیگرام آئی ڈیجائنز کی بہت ہی اچھے طریقے سے پریکٹس کیجئے گا اور میں اس ویڈیو کی سائیڈ میں جو 3 ڈوٹ دیئے ہوئے ہیں وہاں پر اس ویڈیو کا لنک بھی ڈال دوں گی دوستو تاگہ آپ سب لوگ بہت ہی آرام سے فینگرام آئی ڈیجائنز کی بہت ہی اچھے طریقے سے پریکٹس کرسکے اور انسٹیگرام آئی ڈیجائنز کو اپنے ہاتھوں پر لگا سکیں دوستو اگر آپ سب لوگوں کو ہماری اس سے پہلے کی فلہنڈ مہنڈی ڈیجائن کی کلاس اگر ایویلیبل نہیں ہو رہی ہے تو جیسے ہمارا یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوگا ویسے ہی آپ لوگوں کو وہ ویڈیو مل جائے گا آپ لوگ اس ویڈیو پر کلک کیجئے اس ویڈیو کو چلائیے اور اس کی بہت ہی اچھے طریقے سے پریکٹس کیجئے گا تو ٹھیک ہے دوستو ہماری آج کی کلاس کا یہ پیٹرن نہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے ملتے ہیں ہم ہماری نیکس کلاس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی ایلیمنٹس کے ساتھ تب تک آپ سب لوگ انس ویڈیو کی بہت ہی اچھے طریقے سے پریکٹس کرتے رہیے گا اور خود کو پرفیکٹ بناتے رہیے گا سو سٹے ٹیونڈ کیپ وچنگ اینڈ بی پریکٹسنگ گئی سو ٹیک کیر اور بائی بائی دوستو